ہمارے تندور والے ادھر میچ کھلنے آئے ہیں تندور آ رہا ہے جی اس فیس بتائیں نا جی رولالڈو ہم آپ کو بتاتے ہیں اسی ریکوڈ کا کیف خلیل جی کیف خلیل ادھر مڑنا کیف خلیل اسلام علیکم تو کیسے آپ امید کر دیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج بلوگ کافی لیٹ شروع کر رہا ہوں کیونکہ صبح سے شاپ پہ کام تھا اس کے ساتھ مصروف تھا اور پھر مجھے ایک دو چیزیں اپنے لئے بھی بنانی تھی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ یہ دیکھیں ایک تو یہ تو چلو یہ دوست کر رہا ہے یہ میں ایک مچھلیوں کے لئے بنائے اس میں مچھلیاں ڈالیں گے اگر میں ہریپور سائٹ آج گیا تو آج لاؤں گا مچھلیاں اس کے لئے دو بنائے نا یہ والے ایک یہ اگر آج ہریپور گئے تو مچھلیاں آج لاؤں گا ورنہ کل لائیں گے ہم اس کے لئے مچھلیاں اب اس کا تھوڑا سے جو چھاتوہ غیرہ کا سسٹم ہے نا اس کا تو بن گئے نا اس کا بننا رہتا ہے نا تو اب اس کا چھاتوہ غیرہ بنائیں گے ابھی ہم کھانا کھانے گئے ہوئے تھے اچھا ہے میں آپ کو ساتھ اپنے شاپ کو گھڑا تو کروا دوں یہ ہماری شیشوں کی شاپ ہے یہاں پر شیشیں ہوتے ہیں سارے یہ سارے شیشیں ہیں یہ سارے شیشیں ہیں اور یہ سارے میں آپ کو نظر آ رہا ہوں تو یہ سارے شیشیں ہیں تو ہم بسکلی جو کھڑکیوں کی شیشیں ہوتے ہیں نا وہ کٹ کے لگاتے ہیں آئینہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس اور کھڑکیوں وغیرہ کے دروازے اور یہ جتنا بھی شیشیں لگتا ہے نا تو یہ سارا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس الماریوں کا سامان جتنا بھی ہوتا ہے نا جیسے کیلے ہوں گئیں سکرو ہو گئے اور گلو مطلب سارے چیزیں جو بھی الماری بننے میں چیزیں لگتی ہیں نا وہ سارے بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں فیلال چھت کا کام شروع کر دی ہے آپ کو بتاتے ہیں جو دو پیس میں نے جوڑے ہیں نا یہ دیکھیں یہ ایک پیس ہے اور یہ دوسرا پیس نا یہ ایک سائٹ جوڑے گا اس کے بعد پھر ہم اس سائٹ نا جو شیشیں ہم نے کٹو ہوئے نا یہ والا ہم اس کے اس سائٹ جوڑیں گے تو سیم یہ ایسے اور ایسے ہو جائیں تو فیلال یہ ایک سائٹ کا جوڑ رہا ہے یہ اس کا چھات ہے نا اس کا تھوڑا سا بڑھا ہے تو یہ سوک جائے تو پھر ہم دوسرے سائٹ والا چھوڑتے ہیں اس کے ساتھ بنا رہو نا ہاں اندر کھا جاؤں یہ لیجنڈ آشیر کاریگر ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں آٹھ سو روٹی نکالنے والا مایا ناس کھلاڑی پاکستان کا یہ جو چیز کی چھت بنانی تھی نا مچھلی والے کی تو وہ یار مجھ سے جتنا ہو رہا تھا میں نے بنائے ابھی دوست کہتا ہے کہ میچ کیلئے چلتے ہیں تو میچ تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑتا بڑا شوک کھیلنے کا تو میں نے بس شوپ بند تو نہیں کی دوسرے دوست کے حوالے کر گیا میں نے کہے میں شرٹ چینج کر کے آتا ہوں اور چلتا ہوں بس میچ کیلئے میں بزار کے سائیڈے جانے لگا تھا تو چاچو نے کہا ہے کہ گاڑی بھی لیا وہاں پر مجھے دے دینا تم تو ابھی چاچو کی گاڑی نکالی ہے یہ ان کو بزار میں دیتے ہیں اور میرے دوست میں انتظار کر رہے ہیں میچ کیلئے تو بس جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں یار بڑی ٹیم میں کھیلنے ہی ایک خوشی کی بات ہوتی ہے تو بس چلیں وہ سامنے کھڑے ہیں یار مجھے نہیں بتا ہر دفعہ میرے ساتھ یہ اثر کیوں ہوتا ہے مجھے ان نے کہا ہے کہ تم شرٹ چینج کر کے آؤ کپڑے بین کے آؤ نہیں کپڑے چینج کر کے آؤ اور ہم تمہیں میچ کیلئے لے جاتے ہیں یار میں کپڑے چینج کر کے آئے ہوں وہ لوگ مجھے چلے گئے مجھے میں نے ان کو فون کیا میں نے کہاں ہوں آپ لوگ کہتے ہیں ہم تو گراؤنڈ پہنچ کے کہتے ہیں تم لیٹ ہو گئے اور یار ان کا دل ہی نہیں تو مجھے لے جانے کا میں ویسے ہی گھر سے تیار ہو گیا ہوں اب بس چلتا ہوں ہاں آپ بائید نکالی اور کلتے ہیں فوٹبال کھیلنے یہ ہے وہ جگہ جہاں ہم کھیلتے ہیں فوٹبال یہاں پر بڑے لڑکوں نے نیٹ لگا لیا ہے جس سے ہمیں کم جگہ ملے یہ کھیلنے کے لیے پھر بھی کھیلیں گے انٹرگرام پہ ٹک ٹاک پہ ہر جگہ پہ اکاؤنٹ تو بتاؤنا ٹھیک ہے جی ہمارے تندور والے ادھر میچ کھیلنے آئے ہیں تندور آ رہا ہے جی ایساوی جی ایک تک فیمس کہا رہا ہوں ایک مجھے کہہ رہے ڈیلیٹ کریں میری املی کٹ چکی ہے دیکھیں یہ ہمارے چھوٹے ہیں کیا نا میں آپ کا صوفیان صفی صفی ہماری پٹی کھا رہے ہیں یہ ہمارے گاؤں کے جی مشہور ٹکٹا کریں ایکس ٹکٹا کریں ایکس ٹکٹا کریں یہ ہماری پٹی ہو رہی ہے جی یہ فٹوال لگاتے ہیں جی اچھا ہم آپ کو بتاتے ہیں اسی ریکورڈ کیف خلیل جی کیف خلیل کیف خلیل کیف خلیل رولالڈو فیس فیس بتائیں رولالڈو یہ اس کا بھائی ہے اندازہ لگا لے فیس اور یہ ابھی فٹوال شروع ہو رہے ہیں جی یہ کیف خلیل کیف خلیل کیف خلیل پیچھے نہیں دیکھ رہے ہیں یہ جو بلو کپڑوں والے ہیں اس کو کیف خلیل کہتے ہیں ابھی میچ شروع کرتے ہیں میچ اید وُنسے کیف خلیل اور کیف خلیل شوششششavas شوشش 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 خلیل خلیل شوشش کس میں میرے میرا دیل میں میرے mیک سو میرے میک سو میرے می قیشہ لگا آہہہہہہہ میرے میرے موسیقی 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 اصل میں ہمارے کل گاؤں میں نے مجھے دوئی تھی اللہ پاکہ ان کو جنت میں آنا مغام بتا فرمایا ابھی جا رہوں وہاں پر دعا کرنے اور بلوگ کو یہیں جن کرتا ہوں آج میں بتا ہے کچھ خاص بلوگ میں نہیں تھا لیکن کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اچھا بلوگ ہے اب ہمیں دیجئے اجازت پلیز یا لائک کریے گا اللہ حافظ